تاتے بے شرم آ رہی ہے وہ اس قدر گندی حرکتیں کرتے ہیں نا کہ میں بتا نہیں سکتی آپ لڑکی ہے لڑکی اسے خود لڑکے کو روم میں لے کے گئی ہے اور یقین مانے مجھے روم سے باہر آوازیں آ رہی تھی پورا ہوسٹلی کٹھا ہو رہا تھا چیکھوں سے کہ لڑکا چیکھیں مار مار کے کہہ رہے تھا مجھے چھوڑ دو وہاں پہ مساج ہوتی ہے گندگی ہے بالکل میں بیان نہیں کر سکتے وہ کس قدر گندے ہیں آپ لڑکیوں کے حوشیاری ایک ایک روم میں چار لڑکیوں کے ساتھ ایک ایک لڑکا ایک روم میں چار لڑکیوں کے ساتھ ایک لڑکا ہوتا ہے آپ خود ہی آس اندازہ لگا لے ہو کس قدر پتل پوسیبل ہے بہت ایزی ہے ان کے لیے موبائل ان کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں جب چاہے جان چاہے کال کر کے تو آوائی سیکیورٹی جتنے مرضی ہیں اس کو اگلے بندے کو پتہ نہیں ہوتا ہمارے کون آ کے کون چلا بھی گیا کین کی بات ہے وہ اپنی بیٹیوں کو یقین سے بیچتے ہیں کہ ہماری بیٹی کچھ بن کے آئے گی ان کو تو نہیں پتا کہ ان کے بچیوں میں تو یہ کہوں گا پھر بیٹی ماں ہی بن کے آتی ہے پھر واپسی جی بلکل میں کہتی ہوں بہت ساری عورتیں فرض کریں جیسے ضائع ہو چکی ہیں پورے طریقے سے ضائع میں تھوڑا سو اگر آپ بتانا مناسب سمجھیں تو ضائع مثلا مر گئی ہے مجھے ادت ہو گئی ہے یقین مانے وہاں سے سننے میں بھی ایسے تھا بٹ میں اتنا زیادہ وہاں پہ انٹرسٹ نہیں لیتی کیونکہ مجھے وہ اچھا ہی نہیں لگتا آپ کے ہوسٹل میں سب ہو رہا ہے جی ہو رہا ہے کیوں نہیں ہو رہا لڑکیاں زیادہ زیادہ شیشے پیتی ہیں ہکے پیتی ہیں کھولے آم وہاں پہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اگر کوئی ناظرین فورٹی ٹو ایڈریف کے ساتھ میں حسن ایک بار پھر آپ کے سامنے حضرت ناظرین آج آپ میں ساتھ ایک لڑکی دیکھ رہے ہوں گے عمل آج اس کا انٹرویو دینے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہوسٹلز لائف میں جو لڑکیاں کرتی ہیں وہ بتانے جا رہی ہے اور جب اس نے مجھے بتایا کہ ہوسٹل لائف میں یہ یہ ہو رہا ہے تو میں سن کے میں چاروں طبق روشن ہو گئے اس کا انٹرویو دینے کا مقصد ہے کہ میں انٹرویو دوں گا اور ان مہاباپ کو بتا چلے جو اپنی بیٹیوں پر بڑا یقین کر کے انہیں ہوسٹلز بیجتے ہیں بات کرتے ہیں اور جانے کوشش کرتے ہیں سلام علیکم وعلیکم السلام نام کیا آپ کا عمل 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 ایج کتنی ہے چھبیس سال چھبیس سال اچھا عمل مجھے یہ بتائیں کہ آپ کون سی کلاس میں بڑھتیں گے میں گریجویشن کر رہی ہیں گریجویشن کر رہی ہیں اچھا مجھے بتائیں پیچھے بیک گرانڈ گھر کا ہے آپ کا میرا گھر رانہ ٹاؤن ملی سائیڈ پر رانہ ٹاؤن ملی سائیڈ پر اچھا ہوسٹل کا ہے ہوسٹل نہیں بتا سکتی ہوں ہاں بزار سے بات آپ کے مسئلہ بنے گا اچھا سب سے پہلے تو میں آپ سے سٹارٹنگ میں یہ پوچھ لیتا ہوں کہ آپ کا انٹرویو دینے کا مقصد جو آپ نے مجھے کونٹکٹ کیا اور کہا کہ میں آپ کو انٹرویو دینا چاہتی ہوں تاکہ میں ان ماں باپ تک یہ پیغام پہنچا سکوں کہ وہ جو اپنی بیٹیوں کو اتنا یقین کر کے ہوسٹل میں بیچنا ہے کہ وہ ان کے لیے کوئی مثال بن کے آئیں وہ ایسا نہیں کرتی ان کے لیے ہوسٹل لائف بہت بوری ہے میں آپ کو لڑکیوں کے لیے بوری ہے جی بہت بوری ہے میں خود ہوسٹل میں رہتی ہوں اس لیے میں آپ کو بہت اچھے سیکسپین کر سکتے ہیں اچھا وہ کیسے کیونکہ یقین اگر آپ کو ایک ماں باپ ہے وہ بہت یقین کر کے اپنی بیٹی کو جو ہے ہوسٹل میں بھیجتے ہیں بہت یقین کر کے کہ ہماری بچی کچھ بن کے نکل کے آئے گی لیکن ایسا نہیں ہو رہا کیونکہ آج کل میں یہ پاکستان ہے اور یہاں پہ دیکھ لیں آپ ہوسٹل میں جو لڑکی جاری ہے رہنے اپنی پڑھائی کرنے یا آگے کچھ بننے ہوسٹل جاتے ہی وہ مطلب اس کی جو ایک ہے ہوسٹل میں جتنی مرضی سیکیورٹی ہے جتنی مرضی سیفٹی ہے آپ کو بتانے والا بتائے گا بہت سیفٹی ہے یہ ہوسٹل اتنا اچھا ہے اتنا اچھا ہے بہت ایسا نہیں ہے ہوسٹل میں لڑکی لڑکی نہایت بری قسم کی ہے کیا میں آپ کی بات فالو نہیں کر پا لڑکی لڑکی کیسے بری قسم کی ہے دیکھیں مجھے بتاتے میں بھی شرم آ رہی ہے وہ اس قدر گندی حرکتیں کرتے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتے پا لڑکیاں 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 زیادہ تر ہوسٹل والی وہ آج کل ایسا انہوں نے پکڑا ہوا ہے کہ کسی بھی طریقے سے وہ لڑکا بلاتی ہے جل لڑکیاں ہوسٹل میں لڑکا بلاتھی ہے میں تو بائز ویسے ہی نی لاؤ لیکن دیکھ لیں آپ لڑکیوں کے ہوشیاری ایک ایک روم میں چار لڑکیوں کے ساتھ ایک ایک لڑکا ایک روم میں چار لڑکیوں کے ساتھ ایک لڑکا ہوتا ہے جی آپ خود ہی یہاں سے اندازہ لگا لے ہو اس قدر پتل پوسیبل ہے بہت ایزی ہے ان کے لیے موبائل ان کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں جب چاہے جاں چاہے کال کر کے تو آو بھائی سیکیورٹی جتنے مرضی ہے اس کو اگلے بندے کو پتہ نہیں ہوتا ہمارے کون آ کے کون چلا بھی گیا سیکیورٹی بغیرہ کو پیسے بغیرہ دی بات صرف اتنی سی ہے کہ وہاں پہ یہاں پہ گندگی بہت پھیل گیا بے ہی آئی اتنی عام ہوئی ہے جس کا کوئی صاحب نہیں آپ کی باتیں سن کے تو میں ایک دم شوق میں چلا گیا ہوں کہ آپ نے کہا کہ پہلے تو لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ گندی حرکتیں لڑکیاں لڑکیاں تو بہت سوڑنے کے دور کی بات ہے لڑکوں سے ساری بات مطلب زیادہ واضح ہوتا ہے کہ بھائی لڑکا اور لڑکی کا آپس میں کچھ ہو تو پتہ چکتا ہے لیکن وہاں پہ چار چار لڑکیوں کے ساتھ ایک ایک لڑکا روم میں دو دو لڑکے روم میں آپ خود اندازہ لگائیں آسے ایک کے ماں باپ کا اتنا بھروسہ ہوگا کہ وہ اپنی بچی کو اتنا دور بھی ایک روم میں چار لڑکیاں اور ایک لڑکا جی یہ اس قدر گندگی اور بے حیائی اس دنیا میں پھیل چکی سوری اس پاکستان میں زیادہ پھائل چکی عمل دیکھیں ہمارا پاکستان تو مسلمانوں کا ملک ہے اور یہ چیزیں تو میں زیب نہیں یہاں پہ یہ چیزیں ہونی نہیں چاہیے یہاں پہ زیادہ سے زیادہ ہی اس چیزوں کے بارے میں سیفٹی ہونی چاہیے پیرنٹس اتنا یقین کر کے اپنے بچوں کو آگے بھیجتے ہیں پر ایسا نہیں ہے نہیں آپ خود دیکھیں میں ہوسٹل کی لڑکی ہوں اور میں آپ کو یہ سب کچھ بتا رہی ہوں میرا بتانے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ وہ ماں باپ جو اپنی بچوں کو اتنی یقین سے وہاں بھیجتے ہیں نا وہ اتنا بھی یقین نہ کرے کہ ان کی بچیاں بہت صاف ستھ رہی ہیں اور وہ آگے جا کے کچھ نہیں کرتے وہ ان کے سامنے معصوم ہے کیونکہ ہر ماں باپ کے آگے اس کا بچہ جو ہوتا ہے وہ چھوٹا معصوم جتنا مرضی بڑا ہو جائے وہ رہے گا بچے کیونکہ وہ ماں باپ ہیں لیکن ایسا نہیں ہے وہ آگے جا کے آپ کی عزت کو عزت نہیں سمجھتے وہ اپنی عزت اچھال دیتے ہیں تو ماں باپ کوئی پیچھا کرنے والا نہیں ہوتا بلکل کھلی عام زندگی یہ ایک یقین کی بات ہے وہ اپنی بیٹیوں کو یقین سے بیچتے ہیں کہ ہماری بیٹی کچھ بن کے آئے گی ان کو تو نہیں پتا کہ ان کے بچیاں وہاں جا کے کیا کریں تو یہ ہوں گا پھر بیٹی ماں ہی بان کے آتی ہے پھر واپ سے جی بلکل میں کہتی ہوں بہت ساری ہوتے فرض کریں جیسے ضائع ہو چکی ہیں پورے طریقے سے ضائع میں تھوڑا سو اگر آپ بتانے مناسب سمجھیں تو ضائع مر گئی ہے عدد ہو گئی ہے یقین مانے وہاں سے سننے میں بھی ایسے تھا بٹ میں اتنا زیادہ وہاں پہ انٹرسٹ نہیں لیتی کیونکہ مجھے وہ اچھا ہی نہیں لگتا آپ کے ہوسٹل میں سب ہو رہا ہے جی ہو رہا ہے کیوں نہیں ہو رہا لڑکیاں زیادہ زیادہ شیشے پیتی ہیں ہکے پیتی ہیں خلے وہاں پہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اگر کوئی آجے تو ان میں اتنی وہ ہے نا اس بارے میں کہ وہ اپنے آپ کو چھپا سکتے ہیں اپنی گندگی وہ چھپا سکتے ہیں وہ اتنے آور کانفیڈنس سے پہلے عمل میں اس بات بہت خوش ہوں کہ آپ میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ آپ جو ہے فرسٹ او فال ایک اتنے گند سے آ کر ان کے خلاف انٹرویو دے رہی ہیں سب سے پہلے میں آپ کے اس محادری کو سلام کرتا ہوں اور دوسرا یہ کہ آپ اتنے گند میں اتنے گند کے باوجود بھی ابھی تک آپ جو ہیں انٹرویو دے رہی ہے اچھا پھر دیکھیں وہ گلز اتنے مجھے بری لگتی ہیں نا جس کا کوئی صاحب نے شیز ویری بیڈ گلز ان میں ذرا بھی تمیز ترتیب ان میں اتنا نہیں پتا کہ بھئی ان کے ماں باپ نے ان کو بھیجا کسی کام کے لیے بھیجا ان کا کام ہے آگے اپنے ماں باپ کے یقین کو بلندیوں تک پہنچائیں کہ بھئی آم 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 کچھ بن کے نکلے ہیں پر ایسا نہیں ہے وہ ایک مجھے بتائیں اب کوئی ایسا واقعہ ہوا جو دیکھا بہت ران ہو گئی ہوں اور برا جو ہے وہ جس واقعہ کو دیکھ کے میں نے ہوسٹل چھوڑنے کا فیصلہ لیا نا وہ یہی ہے وہ اتنا گندہ واقعہ یقین مانے ہوا تو چند دن پہلے ہے لیکن مجھے بتاتے ہوئے بھی شرم آرہی ہے لائیو ہے سب کے سامنے سب دیکھ سکتے ہیں میں صرف اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بہت بری زندگی ہے ہوسٹل کی زندگی بہت بری کیا واقعہ کیا ہوا واقعہ وہاں پہ ایسے تھا کہ لڑکی اسے خود لڑکے کو روم میں لے کے گئی اور یقین مانے مجھے روم سے باہر آوازیں آ رہی تھی پورا ہوسٹل ہی کٹھا ہو رہا تھا چیکھوں سے کہ لڑکا چیکھیں مار مار کے کہہ رہے تھا مجھے چھوڑ دو وہاں پہ مساج ہوتی ہے گندگی ہے بلکل میں بیان نہیں کر سکتے وہ کس قدر گندے ہیں لڑکی اب کیا ہی کر سکتی ہے لڑکے کے ساتھ لیکن آج کل میں سمجھ صرف اتنا پا رہا ہوں کہ لڑکوں کی بہت کم گلتی ہیں لیکن لڑکیاں اس قدر گھٹیاں اور اس قدر گندی ہیں نا کہ میں آپ کو کچھ بتا نہیں سکتی یقین مانے اب میں سمجھتی تھی کہ ون پرسنٹ جو بوئیز ہیں وہ بوری ہوتا ہے لیکن میں بہت اچھی اچھی لڑکیاں بھی موجود ہیں اور بہت most of them جو ہیں وہ بہت اچھی ہیں کہیں یہ گند ہو رہا ہے جہاں پانچ انگلیاں five finger is not equal جہاں اچھی ہیں وہ بوری بھی ہیں لیکن کم از کم جہاں یہ ہو رہا ہے تو میں ماں باپ کو تو یہ آپی نے میسیج دے دی ہے لیکن میں ان لڑکیوں کو یہ پیغان دینا چاہتا ہوں کہ ماں باپ خون پسینے کی کمائی ایک کر کے آپ لوگوں کو آپ پر خون پسینے کمائی دور کے بات ہے آپ لوگوں کو بڑے یقین اور اتبار کے ساتھ بھیجتے ہیں اور اگر آگے جا کے آپ یہ گند کھلائیں گی تو کیا ہی ہوگا ماں باپ کی بھی عزت مٹی میں ملائیں گے اور اللہ کے سامنے بھی آپ مو نہیں دکھا سکیں گے